خواتین نے جو حرکتیں کی ہیں یہ میں نے ابھی دیکھی ہوں میں نے بہت عرصے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور نہ میں نے کوئی لائف سیشن کیا ہے ٹویٹر پر لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے کہ کس طرح جاہلوں کی طرح یہ خواتین جو ہیں اپنی طاقت کے زور پر اپنے پیسے کے زور میں زوم میں بالکل جو نشے میں انسان اندھا ہوا ہوتا ہے اس طرح یہ ان خواتین کے گھر میں گھسی ہیں بچیوں کے گھر میں اور ان کو کوئی شرم آنی چاہیے یہ پاکستان کی سٹیٹ جو ہے یہ کسی کی جاگیر ہے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کوئی بول نہیں رہا آخر وجہ کیا ہے ان لڑکیوں کو فوری طور پر انصاف دیا جائے آپ کے پرسنل گھر کے جو معاملات ہیں جو ان فیڈیلٹیز کے آپ کے معاملات ہیں آپ کے بیٹوں کے جو معاملات ہیں یا آپ کے دامادوں کے جو معاملات ہیں وہ جو بھی ہوں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک تو بریکنگ اینٹرنگ کسی کے گھر میں فورس فولی ان کے گھر میں توڑ پھور پھر سب سے زیادہ سب سے زیادہ خطاناک چیز جو آپ نے کی ہے وہ ان پر پیٹرول چھڑکنا ہے یہ آپ کے اوپر جو کرمنل چارجز ہیں وہ بہت شد برید قسم کے لگنے چاہیے اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن آپ نے کی ہے جس کی دھجیاں آپ نے بھی کہہ رہتی ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا ملک ہے جس کے گھر میں آپ جائیں گے اپنے گارڈز کے ساتھ زور و زبردستی گھوز جائیں گے یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا وزیر اعظم پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے جو منسٹر ہیں ہمارے پاکستان کی میڈیا سپیشلی میڈیا کی خواتین اگر آپ لوگوں کے اندر تھ تھوڑی سی بھی حمت اور حوصلہ ہے تو پلیز اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان خواتین کے ارسٹ کے لیے فوری طور پر ہائپ بنائی جائیں یہ کل کسی کے بھی گھر میں گھس سکتے ہیں مجھے ان کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی but the way they have handled this situation is not only obnoxious ridiculous disgusting but اگر پیٹرول سے آگ لگ جاتی ہے یا یہ مر جاتی ہے ان کو کوئی نقصان ہو جاتا تو آپ کس کو جواب دیتی ہیں اور انفورچنٹلی مازد کے ساتھ جو لینگویج آپ استعمال کر رہے تھے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی تعلیم کیسی ہے آپ کی تربیت کیسی اور آپ کس خاندان کے